موسیقی 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 تو اسی سے پھر کمپیوٹر میں انٹرسٹ لیا ہے پھر ابو نے کمپیوٹر لے کر دے دیا اور اس کے بعد پہلے تو میں نے خوب دبا کر گیم میں کھیلی ٹھیک ہے جیسے بچے کرتے ہیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں کہ میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں یہ کیسے خیال ہے کہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے گیم میں ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری اور گیم تو آج کل اپ ڈیٹ بھی بڑی جلدی سے ہوتی ہے کوئی دو مہینے بھی نہیں گزرتے اور نئی گیمز آ جاتی ہیں بلکل نہیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ٹائم لگا رہا ہوں لیکن یہ گیم بنائی کیسے جاتی ہے مجھے اس کے پر سوچنا چاہیے تو اس سیزن نے اصل میں مجھے پریکٹیکلی پھر لے کر آیا اس دن آپ کو کیا کھایا تھا جیسے دن یہ خیال آیا تھا اس دن میں میں شاہر میں ڈانٹ وغیرہ کھایا ہوگی پیرنٹس کی کہ ہر وقت ہم گیمز کھیلتے رہتے ہیں اچھا سو ون فائن مورننگ آپ کو خیال آ گیا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کام ہوتا کیسے بلکل ڈانٹ زیادہ پڑتی تھی ڈانٹ اس وقت پڑتی تھی کہ میں سمس سٹیڈیز کے پر اس وقت اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا لیتا بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں تو جب تیسٹ دینے جایا کرتا تھا تو میں نے داسمنٹ پہلے تیسٹ کی پرپیشن کی اور پھر جا کے ٹیسٹ دے دیا گھارا کے بلکل نہیں پڑا ایون اگزیمز میں بھی جب میرے فائنل اگزیمز تھے تو تب بھی میں گیمز کے پر باتھا ہوتا تھا اچھا وہ ٹینشن، سٹریس، انگزائیٹی وہ کوئی چیز نہیں ہوتا تھا کبھی ڈر، خوف، پسینے آنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں آج تک فیل بھی نہیں ہوا کبھی کسی سبجیکٹ میں نہیں ہوا بلکہ میرے اچھے مارکس آتے رہے ہیں لائکس ٹونر سے میں شمار ہیں شاید اس وقت سے میں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا نجاز کے گیمز کھل لو سو سیکرٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی کمال قسم کا دماغ دیا ہے یا یہ صرف اس کی بلیسنگ سے ہو گیا اور محنت محنت جہاں وہ نہیں کرنی پڑی لک فیکٹر ہے جہاں تک سٹیڈیز کی تردیشنل سٹیڈیز کی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے اس میں میں نے اپنی پرسنلی اتنی زیادہ میں نے میدت نہیں کیا میں نے سٹارٹ کیا جب میں نے ماسٹرز کیا اس میں میں نے کافی زیادہ مینت کی میں کافی شوک سے پڑھوں اور یہ جو ساری سرٹیفکشنز ہیں یہ بھی اسی کا سامر ہے کیونکہ اس میں میں سمجھ دو مجھے ایک ایسے ٹیچر مل گئے تھے بلکہ آج میں اس زیادہ پہ ہوں تو انہی کی وجہ سے ہوں انہی کی کافیشوں کی وجہ سے ہوں کیا کمال تھا اس ٹیچر میں اور کیا نام تھا ان کا ان کا نام ہے ڈاکٹر نوید ملک اور وہ ورچول انیویسٹری کے وی سی ہیں اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی بھی مطلب ہم جو لوگ ہیں سٹوڈنٹس میں جو دیتے ہیں وہ یوزیولی فرق کرتے ہیں کہ اچھا یہ لائک سٹوڈنٹ ہے یہ لائک سٹوڈنٹ ہے یہ جو سٹوڈنٹ ہے کسی بیک گرونڈ کا ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سارے سٹوڈنٹس کو ایکوالی ٹریٹ کرتے ہیں صحیح اور ساروں کی بات سنتے ہیں ساروں کے مسئلے سنتے ہیں جب میں نے ادھر ایڈمیشن لیا تو میرا یہ پرابلم تھا کہ میں نے بی اے کیا ہوا تھا اور میں ایک امبروٹر سائنس کرنا چاہ رہا تھا تو انہوں نے پھر مجھے یعنی بی اے مطلب سبجیکٹس الگ تھے بی سبجیکٹس نہیں کیا ہوا تھا بالکل سبجیکٹس مجھے الگ تھے تو اس میں انہوں نے پھر مجھے ایک ایک سبجیکٹس مجھے میں نے پڑھا جس کے اندر میں نے میتھ وغیرہ اور سارے سبجیکٹس پڑھے جو رکوارٹ تھے مجھے کرنے کے لئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ لڑکے نے بی اے کیا ہوا ہے اس وقت میں بالکل ایک اعمل لڑکے کے حصے اس ان کے پاس گیا تھا اور یہ انہوں نے مجھے یہ چانس دیا انہوں نے مجھے پڑھنے کا چانس دیا تو یہ انہوں کی وجہ سے ہے کہ آج میں بس اتنا صرف یہ کتنی زیادہ سرٹیفکیشنز ہیں پوری دنیا میں دیزا سرٹیفکیشنز کسی کے پاس نہیں دوسرا ہمیں پاکستان میں مایکروسوفٹ اور ڈوبی اور یہ میں سارے کریڈٹ ان کو دیتا ہوں صحیح کیا بات ہے اور یہ ایک ٹیچر کے لئے کتنی فخر کی بات ہے کہ اس نے ایک ایسے سٹوڈنٹ کو پروموٹ کیا جو اگر وہ نہ کرتے تو دیکھو نا کہ ہمیں آری رزا کانس میں تھا ڈسیٹیسوائیڈ ہو گیا کہ ایدھر جو ایڈیوکیشن دی جاتی اپ ڈیٹیڈ ہے ایدھر ایفے کے بعد سوچ لیا یہ میں نے آیا کیا کیونکہ آئیسے کے دنیا میں کچھ نہ بنا کر لے کر جایا کرتا تھا اچھالی کے پاس ٹائم بہت ہے وہ یہ بنا لیا تھا اور اس وقت میں چونکہ بچہ تھا تو ایک بچے کیا ہاش ہوتے کو اپریشیٹ کیا جائے تھا پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں میں نے ایدھر نہیں پڑھنا گھرولوں سے میں نے باہر کا پلان کرنا شروع کر دیا پھر میں کزن نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ڈاکومنٹس وغیرہ وہ میں تمہیں بھیجوں گا ایڈمیشن پیپر وہ تم اپلائی کرنا لیکن اس ٹائم میں آپ کو پتا ہے گلی گلی کے اندر وہ کھلے میں باہر ایڈمیشن پیپر اس ٹائم یہ چیز نہیں تھی اتنی ایزی تو اس میں میرے دو سال گزر گیا صحیح اور پھر جب میرا ٹائم آپ ہو چاہا کہ میں نے باہر جانا ہے میں نے اپنا ٹیسٹ بھی کروا لیا ایڈمیشن پیپر بھی آگئے لیکن اس ٹائم بھونے کہ تمہیں دو سال نے زائیں کر دیا تو تم ایسا کرو کہ تم تھوڑا اتنا لیٹ ہوئے تم تھوڑا ایک ماہ اور لیٹ گیا تم بھی ایک ایک ایکزیمز دے لو اور بھی ایک ایک ایکزیمز بھی آپ یہ سمجھیں کہ میں پیپر سے ایک دن پہلے بک لے کر آتا تھا اور وہ پڑھتا تھا اور اس کا میں نے ایکزیم دیا وہ بھی میں نے پاس کر لیا جبکہ اس دن ان ایکزیمز کے بعد بغایرہ سٹرائک کیا تھا کہ آپ نے ہماری تنی تف مارکنگ کی اور اتنے بچوں کو فیل کیا لیکن وہ گئے کہ میں پھر بھی اللہ کے فضل سے اس کا میں نے پاس کر لیا ماشاءاللہ یہ یہاں تک کریئر اس طرح سے جا رہا ہے کیونکہ اس ٹائم تک بھی جب میں نے کیا تب تک مجھے کوئی اصلا میں کوئی اپڑی زیان پر نظریں آتی تھی اگر کرنے والا نہیں تھا آئی ٹی کے پونٹ اوی سے چونکہ جب میں نے انٹری کیا تو میں اسلامباد آگیا میں نے کچھ سوشا کہ چلو کچھ ٹائم میں کورس کرتا ہوں سب تک میرا باہر سے میرا کچھ بنتا ہے اس ٹائم میں میں نے ایک بڑے سے بورڈ والے کالیج میں میں اسلامباد اندر ایک ایڈمیشن لے لیا اور جب میں نے ادھر تین چارہ نے یہ ریلائز کیا یہ پی ایڈیز ہیں چو کورسز کے پاس کمیٹر کورسز یہ لوگ انڈسٹری کا حصہ نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو انڈسٹری نے ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے تو یہ اوڈیٹی چیز سیکھیں گے تو آپ آگے کیا کمال کر لیں گے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اتنے لوگ مسترز کرتے ہیں آپ کو نظر آئے کہ اس بچے کو یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے لیکن آپ پرفیشنلی آپ کو زیادہ تر بچے نہیں کام ہے آپ نہیں نظر آتا ہے اور اگر ان سے پوچھا جائے کیا چاہتا ہے علی آپ مطلب سولہ سترہ سال سترہ سال کے ہوگے جب یہ ساری جس کیا بات کرو سترہ سال کے ہوگے سترہ اٹھارہ سال یہ بڑی ینگ ایج ہے ریالائز کرنے کے لیے کہ یہ جو مجھے پڑھایا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یا اس میں یہ پرابلم ہے یا میں اس سے زیادہ کچھ چاہتا ہوں اور میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں بلکہ میں مزے کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ میں اس میں آیا سٹڈی کر رہا تھا میں نے ٹیچر سے پوچھا میں کہ اس میں ساؤنڈ نہیں ہوتی ہے اس میں آپ آر ڈیو نہیں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے میں بچہ تھا بچوں کو بتایا کہ یہ تو ہوتا ہے دیکھا سار نے سار کو نہیں تھا پتا ابھی سار نے کہ اگلے دن بتا دیا کہ یہ پیچرز کے اندر ہوتا ہے بلکہ سی تو اس میں چونکہ جو ٹیچرز ہیں جو یویلی جو کورسز وہ ایک سائیکل کو ریپیٹ ہو رہا ہے بچہ رہا وہ سائیکل ریپیٹ ہو رہا کوئی انویشن کوئی کوئی کاریٹیویٹی کام نہیں کیا جا تو باہر سے واپس آنا بڑا مشکل ہے گیر کے سنبھلنا جو ہے یہ سب سے مشکل کام ہے حالانکہ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں لیکن پھر بھی وہ جو گوڑے گٹے جب چھیلے جاتے ہیں بڑا مجھ سے ٹف جوب تو یہ کیسے ہوا کہ آپ پھر آپ نے دوبارہ سے آپ نے سوچا کہ نہیں یار میں نے اب آئی ٹی میں جانا ہے اور یہ کرنا ہے اس میں جب میں نے بیئے قسم میں اگزیمز دیئے تو یہ وہ ٹائم تھا جو میں سمجھتا ہوں میری زندگی سب سے ٹاف ٹائم تھا اور اس میں کافی زیادہ ہر طرف سے میرے پرڈن تھا اور پھر میں نے یہ بھی ریالائز کا کیا سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے تم نے بلکل پیوری فیلیر تمہیں جتنا ٹائم تو پھر میں نے اصل میں میں بینی زندگی میں دو دفعہ پورے خشو غضو کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور آپ شکین کریں کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی سٹور میں باند کر کے اور اس کے بعد مجھے خود سمجھ نہیں آتا پھر ایسے جیسے کرشوہ ہونے لگ پڑے کہ مجھے میری ناسر میں ڈگری کمپیوٹر سائنس میں ہوگی میں نے اچھا سی جی پی لیا جوب کے بعد جو میں جوب کر رہا تھا مجھے باری کمپنی سے آفر آنے لگ پڑے پاکستان کے اندر کوئی کمپنی ادھر مجھے جوب نہیں تھی ملتے تو بھی پھر ایک دم اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کرتے بلکہ سی اچھا اب جو میں سوال کرنے جاری ہو سکتا اچھا نہ لگے لیکن دیکھو علی مشکل حالات آتے ہیں ہر انسان کے اوپر آتے ہیں کسی پہ کسی طرح کی کسی پہ کسی اور خاص طرح پہ اکیڈیمک لائف کی بات کر رہے تو ہر سٹوڈنٹ کم ہو بیش ایک ایسے ٹائم سے گزر رہا ہوتا ہے ہم نے ابھی پیشل دنہیں ایک واقعات سنے پانچ بچے جنہوں نے کی سوسائیٹ اٹیمٹ کر لی بس فر سم ریزن فر گوڈ ریزن اور بیڈ لیکن انہوں نے یہ کر لی آپ بھی جس کی بات کر رہے آپ فرسٹریٹڈ ہوگے آپ کو سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے آرے یہ تم نے کیا کیا ہے زندگی میں تم تو کسی کام کے نہیں ہو تمہیں تو کچھ ہاتھا نہیں ہے کچھ کاری نہیں سکتے ہو تم کس کام کے ہو اور یہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے برداشت کرنا so how come کہ آپ نے دروازہ بند کر کے خوش و خضور ساتھ دعا کی اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ I will do it and I want to do it اور آپ نے کہا یہ ایسے کیوں نہیں ہوا اصل میں اس کی ایک وجہ میں بتاؤں گا اگر میں پر جب بھی مشکل ٹائم آئے تو کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری قسمت حراب ہے یا یہ ہے کہ یہ برا وقت ہے میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو گلٹی کرا دیا کہ نہیں یہ میری وجہ سے اگر کہیں پر کوئی برا وقت ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ میری وجہ سے اس میں میری قسمت کا دہل نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے تو جس بندے کا اس کے پر یقین ہو تو اس کی میند کبھی نہ کبھی اس کا اپھال دیتی ہے اور یہ میں ان لوگوں کو کوں گا جو ابھی مشکل حالات میں ہیں کہ جب آپ کو آپ کی میند کا اپھال ملتا ہے تو وہ ساری مشکل ہیں وہ سارا ٹائم آپ کے لئے بلکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آپ بلکہ کہتے ہوگی نہیں کہ یہ ہونا چاہئے تھا یہ میری ایک قسم کی پرورش تھی کیونکہ سونا جو انسا ہے وہ تب کر کندن بنتا ہے کیا بات ہے آپ کو بڑی زبردست قسم کا نالج بیس آپ کا بڑا وسیح ہے یہ آپ قرآن کو ریفر کر رہے ہیں یہ سب چیزیں آپ نے خود پڑھی ہیں آپ کو کسی نے بتائی ہیں اور کس کا عمل دخل ہے آپ کی ساری ٹریننگ میں حضرت میں پیرنٹس کا کیونکہ پیرنٹس نے کافی چھپا کر رکھا ہوا ہمیں تو گھر میں رکھنا بکس تھی ابو میرے خود میرے اسم مامو ہیں چونکہ رائٹر ہیں اردو فکشن کے محمد علیاس کافی بڑے رائٹر ہیں اس کے لیے ابو جنرلزم ہے تو بکس والا محول تو میں نے شروع میں ساتھویں آٹھویں میں نے اس سے اپنی جو آئی سائٹ اسی ویسے وی کر دی کہ میں ایک ایک بجے تک رات کو بیٹھ کے پر لیڑ کر بکس پڑھا کرتا تھا لیکن اس کے بعد جب کمپیوٹر آیا تو پھر یہ ساری چیزیں میں نے چھوڑ دیں اور پھر میں اس سائٹ کے پر آگا آئی ٹی کو سٹریٹی کرنے لگ پڑا آئی ٹی جو لوگ پڑتے ہیں یا آئی ٹی میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کی باڈی لینگویج یہ نہیں ہوتی جو آپ کی آپ کی باڈی لینگویج یہ بڑی کمال قسم کی ہے اور بڑی کانفیڈنٹ ہے جو آئی ٹی کے لوگ کی نہیں ہوتی آئی ٹی کے لوگ شاید سب میں سے وہ جتنے مرضی کمال ہوں اپنی فیل میں لیکن ان کا ایکسپریشن اس طرف زیادہ ہوتا ہے کمیونکیشن میں اتنا نہیں ہوتا آپ کی ذرا پرسنیلٹی جو ہے وہ لگ دی نہیں کہ آئی ٹی کا بندہ ہوگا یہ ہے ماشاءاللہ ایک سو پچیس سے زیادہ سیٹیفکیشن جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے کمال یہ کنٹراسٹ تھوڑا سا ہے یہ کیا ہے یہ اصل میں آئی ٹی میں لوگ اس طرح سے تھوڑے اس طرح سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بلکل وہ اتنے زیادہ سوشلی ایکٹیو نہیں ہوتا ہے میں خود یہ فیل کر دوں میرے خود اتنے زیادہ دوست نہیں ہیں بہت کام دوست نہیں کہ دو دوست ہیں اس کا تعلق دوستوں سے نہیں ہے آپ کی باڈی لینگویج کا تعلق آپ کے اپنے کیریکٹر سے آپ کی اپنی ذات پہ اعتماد سے آپ کی اپنے بارے میں پرسپشن پہ اپنے آئیڈیاز اپنے جو آپ کے ڈریمز ہیں ان سے ہوتا ہے کیونکہ دوسروں کو دیکھ کے نہیں آپ باڈی لینگویج بنا رہتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہوتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ میرا اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ اشکین ہے اتنا اشکین میں جو بھی کام کرتا میں کہتا ہوں سمجھ لیں اس میں آٹھ سال سے زیادہ کر ٹائم میں اس سٹیج کے پرانے گا اور ابھی تو یہ انشاءاللہ یہ سمجھوں کہ یہ سٹارٹ ہے یہ آغاز ہے ابھی تو انشاءاللہ اور پاکستان کے حصے میں اور زیادہ کامیابی آئیں گی بلکل صحیح انشاءاللہ اچھا جو مجھے آپ کے بارے میں پتا ہے کہ علی آپ کا تعلق ایک ایسی فیملی سیئر سے جو ہم سب کی فیملی جیسے ہوتی ہیں زیادہ میڈل کلاس فیملی بلکل چاہاں کتھ بہت سارا پیسہ نہیں ہے کچھ دو ٹیوٹر نہیں آرہے ایک علی کو سبو پڑھانے ایک شام کو پڑھانے کوئی اسائنمنٹس بنا کے نہیں دے رہا کوئی آپ کو گائیڈنس کیسی آئی یہ سیٹیفکیشن بڑی مشکل ہے یہ تو اچھے اچھے لوگ جائے ان سے نہیں ہو سکتی تو آپ نے کیسے کر لیا اصل میں جو وہ لوگ جن کے اوپر مشکل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا زیادہ وہ ریسپانسیبل ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دور کریں نہ کہ وہ بیٹھ جائیں کہ نہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے ان کے اوپر زیادہ ریسپانسیبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی محنت کریں اور وہ اپنی مشکلات کو دور کریں اور یہ چیزیں اس کی بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اصل میں کوئی ایک بندہ کوئی ایک کام کرتا سارے اسی لین میں لگ جاتے ہیں جب نیا نیام بی آیا تھا سارے ایام بی پر چلے لگ پڑے اسی طرح مایکروسوفٹ کا جب عرفہ کریم نے جگہ لی تو سارے لوگ فالو کرنے لگ پڑے تو میں نے سوچا کہ اچھا یہ تو سب ہی کرتے ہیں کوئی ایسا کام کیا جو سب سے جو دیفرنٹ ہو میں نے مائیکروسوفٹ کو بھی سارا کور کیا ان کی ساری سرٹیفکیشن لی 2005 سے 2008 10 تک اس کے پھر اس کے بعد میں نے ایڈوبی کو سارا کمپلیٹلی کور کیا صرف آڈیو ویڈیو کو چھوڑتے وے پھر میں نے زینڈ کی سرٹیفکیشن سی وو کی اور پھر میں جوابا کی اوریکل میں کی تو یہ تمام چیزیں رہیں کمپلیٹ کی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ گائیڈنس کے بغیر کوئی آپ کو پڑھانے والا نہیں اور پاکستان میں تو سوفیر بھی اتنے نہیں گائیڈنس آپ کے پاس گوگل سے بڑی کوئی گائیڈنس نہیں ایسا لوگ جونسی ہیں ویسٹرن لوگ یہ بڑی خوبی نالج شیئر کرتے ہیں ادھر لوگ چھپا کرکتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر آپ کو بلاغز ملیں گے آپ کو ویڈیوز ٹریننگ ملیں گی آپ کو بکس ملیں گی پھر دوسرا پریکٹس اس میں ایٹی ایسی فیڈیز میں پریکٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے حالی آپ بکس پڑھنے سے کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے بلکل صحیح اگر کوئی آپ کی ترہ لاغ تک نہیں کھلتے تک ڈگری کمپلیٹ کرے دگری کرے کورس اس کے بکس ٹڈی کرے جو کے گوروں نے لکھی ہیں جو زیاری بات لیٹس بکس ہوتی ہیں اب بھی اور اس کے علاوہ پھر پریکٹس کریں پڑھیں اوپن سورس پڑھر اتنے زیادہ ان کو کورس کرے اس میں اب میں ایک اور آتا ہوں کہ میں فیس بکس بچے مجھے کنٹیٹ کرتا رہے ہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں کیسے کرنا ہے ویسے کرتا ہوں ابھی آپ یقین کریں کہ جو لوگ پروگرم سن رہے ہیں میں سے جانتا کہ CS6 ریلیز ہو چکا ہے تو اس بچے نے کہ میں ایم ایکس سیکھ رہے ٹکنالوجی ہے فلیش ایم ایکس سیکھ رہا جبکہ یہ دس سال پرانی ہے شاید میں بھی اس وقت مجھے بھی نہیں تھا پتا ہوتا یہ پرانی ہے تو اس لئے سے آپ اپنا ٹائم نہ ویسٹ کریں اپنے پیسے ویسٹ کریں صحیح آپ وہ یہ آپ کے بات ٹھیک ہے گائیڈنس نوڈ روڈ چاہی ہوتی ہے لیکن اس میں دیگری ایک ایسا فیکٹر ہے جو آپ اس میں سائنمنٹ بناتے ہیں خود ریسرچ کرتے ہیں تو آپ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں جس آپ اپنے سیلف لرننگ کر سکے بلکل صحیح جی ہم کچھ آمد اور صبح بخیر جناب میرے ساتھ ہیں آج علی رزا جو ورل ریکارڈ ہولڈر ہے ہائیس نمبر آف سرٹیفکیشن ہے ان کی دنیا میں پہلے پاکستانی ہے جنہوں نے ٹائٹل حاصل کیا ہے ایڈو بی ٹریننگ پارٹنر کا اور فیبری 2010 میں میرے ساتھ علی رزا اور ان کے والد عرشد محمود رزا کیسے آپ علی سے تو ہم باتیں کری رہے ہیں لیکن آپ سے آپ کو پہلے تو بہت مبارک ہو اللہ تعالی آپ کے بچے کو اور کامیابیاں اور بے شمار کامرانیاں چاہے ہیں وہ عطا کریں کیا سیکرٹ ہے آپ کے خیال میں یہ تمام چیزیں حاصل کر پانے میں میں سمجھ تاہوں کمیٹمنٹ اس کی کہ یہ جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتے یہ جو جس کا علی نے بھی ذکر کی ہے آپ نے بھی جس کی طرف ریفر کی ہے یہ خودی کا کمال قسم کی ایک بلیسنگ ہوتی ہے آپ بچپن میں اس کے اندر اثار تھے آپ نے دیکھا کسی ٹائم پہ کسی واقعے سے متاثر ہو کر اس کی شخصیت نے بچرخ بدلا میں سمجھتا ہوں بائی برت کوالیٹیز ہوتی ہیں اور خوش کسندی سے جن بچوں کو جو کوالیٹیز اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھیجتا ہے اور جو بیرونی انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ مسابقت جو ہے جو زمانے کی ہے اس میں سے ابھی جو اپنی زندگی کے حالات بتائیں اس میں مطلب ایک ایسی سٹیج پہ آکے جب آدمی فس جاتا ایک گرداب میں آجے بچنا مشکل ہوتا سیدھے سیدھے ایزی ایزی جرنی تو سارے کر لیتے سمووز رائیڈ سیل تو سب کر لیتے لیکن بھور میں آنا گرداب میں سے نکلنا یہ مشکل کام ہے اور آپ کو لگے کہ آپ کسی قابل نہیں لوگ بھی آپ کو کہہ رہے تم تو یار کیا چیز ہو تم آپ نہیں اس بات پر ڈسپوائنٹ ہو آپ کا تو بیٹا تھا یہ ہماری جو پوری میڈل کلاس ہے اس کی تو زندگی ایسے گزرتی ہے محمر میں ساری زندگی سفینہ ایسی چلتا رہتا کبھی اوپر تھی شروع میں ایڈکیشن کی طرف کم تو جو دیتے تھے جناب اور زیادہ گیمز کھیلا کرتے تھے میرے سمجھانے کے باوجود تب مجھے تھوڑی تکلیف ہو کہ اپنی اس لائن سے ہٹ رہا تو یہ ایڈکشن دیس تر ہے اس کا شکار ہوتا جا رہے گیمز کھیلنی کمپیوٹر پروائیڈ کر دیا گیا تو اس سے یہ ملا کہ اس کی ایک اندر کمی تھی دوسری جگہ جا جسے پورا کرنا چاہتا تھا وہ اسے گھر میں مل گی اور پھر یہ بھر کے اس نے ٹائم گیمز کو دیا اس کے بعد اس نے بندہ پر رکھتا جاتا ہے جو بھی چیز آپ کے پاس فراوانی اور جو آپ جیب میں آپ پتا ہو یہ میرے پاس موجود ہے پھر اتنا نہیں اس کے رہتا اس کے بعد پھر نئی دنیا ڈسکور کرنے کا شوق اس کے در پیدا ہوا یہ شوق کیسے پیدا ہو کیا سے پیدا ہو علی نے بھی اس بارے میں نہیں بتا ہے علی ایسی اچانک آپ نے اپنا روح موڑ لیا میں چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں تو پھر جب زیادہ چیز ہے میں سٹڈی بھی کیا گیم ڈیویلپنی اس وقت اب کافی زیادہ کمپنیز آ چکی ہوئی اس فیلڈ میں اس زمانے میں کوئی کمپنی پاکستان کوئی گیمی کمپنی اسلامباد یہاں لاہور میں اس کے لکھا تھا تو یہ چیز پیدا ہو کہ چھائی اس کو کرنا چاہی کیسے ہوتا آپ کے اپلیکیشن بھی مجھے تو پتا نہیں ہے ان چیزوں کا آپ بھی بتاؤ کہ جو آپ نے سیڈیفکیشن کی ہے جو آپ نے ٹائٹل آپ کے پاس پاس پھر ایڈوبی سے جتنے لرننگ ریسورس ہیں ان ساروں کو کمپلیٹ لیگریگیٹ نہیں کاری تھی تو میں اپ 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 انڈرائیڈ اور بلیک بیری ریلیز ہو چکی ہے اور اپ 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 جلدی ریلیز ہو جائے گی اس اپ 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 ٹریننگ ملیں گی ویڈیوز ملیں گی اس میں آپ کو سنیک پیکس ملیں گے جو نئی پروڈٹس آ رہی ہیں اس میں ایٹین ہنڈر بلوگز ہیں جن کو ایڈوبی نے سپیسیفائی کیا ہو ہے کہ ان بلوگز میں سے جو نالیج آئے گا وہ ہماری ٹکنالوجی کو ریفر کار رہے ہیں اور یہ ایتھنٹک لوگ ہیں تو یہ ان ساروں ان کے بھی کنٹینٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں ٹوٹر سے بھی انٹیگریٹ اس کو کیا گیا ہے اور اس میں ٹوٹر کی جو ایڈوبی کے اکاؤنٹ ہیں ان کی ٹویٹس وغیرہ ریٹ کر سکتا ہیں میرے دھیان بار بار جا رہا رہا ہے میں نے کتاب آپ کی ہم نے دکھائی جس میں آپ کو انہوں نے اک نولیج کیا ہوا ہے اور پھر ریسرچ آرٹیکل جو آپ نے لکھے میں اتنی ینگ ایج میں ماشاءاللہ سے اتنے سارے نولیج کے ساتھ آپ اتنا ٹائم منیجز کر لے ریسرچ آرٹیکل بھی لکھنا آپ نیسی سیڈیفکیشن بھی کرنا کانٹیبیشن بھی بک کو دے رہے ہو نا اس طرح کی اپلیکیشن جو چیزیں یہ بھی نکال رہے ہو نا اصل میں سونا میں کافی کم کر دیا بہت کم سوتا ہوں تو زیادہ تر اسی ٹائم میں جاتا جاگ بلکہ مزید کی بات ہے کہ میں لیٹتا ہوں تو مجھے دین نہیں آتی بہت سونے میں چلو دو گھنٹے اور کام کر لیتے دو گھنٹے اور کچھ کر لیتے کچھ پڑھ لیتے موٹیویشن کیا ہے کیا چیز آپ کو بے چین رکھتی ہے شکر ہے کام ختم ہوا آخر دنیا میں آدمی کرنے کیا آتا کھانا کھانا ٹائم کو نہیں ہوتا جب چاہا اٹھ شوق پورا گھنٹے رات دو بج اٹھ پیٹھ آپ ان بات وں رہا ہوں جو کہ انڈرائیٹ کے اوپر آئیوز کے اوپر بلیک بیری کے اوپر ویون میک کے اوپر ریلیز ہوگی صحیح تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ مسلم کمیونٹی سے پہلی کوئی انٹرٹیننگ اپپلیکیشن جو مسلم کمیونٹی کو ٹارکٹ کر رہی بے بے میں میں انشاءاللہ رہے بھی کر رہا ہوں تو یہ چیز ہے کچھ نہ کچھ گیا جائے بہت اسی لائن میں لگا جیس میں سارے فالو گار رہے صحیح اپنے لئے کیا دیکھتے امریکہ سے کانیڈا سے جاب کیا فران لگ پڑی لیکن جیسے میں بتایا تھا کہ میں مانسٹر بڑے شوک سے کیا اس میں مانسٹر کیا تو میں ایسی جاب نہیں کر سکتا جس کے لئے مجھے جانا پڑھا ہے تو ایک کمپنی پیچھے پڑھ گی اپنے اپنے ایسیمز میں فری رہے دونے کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے تو ان سے میں پارٹ ٹھوڑی سی جاب کر لیتا ہوں تا کہ اپنے جو سرٹیفکشن کی فی پی کر لیا کر صحیح تو باقی میں پیفر نہیں کرتا کہ پاکستان چھوڑ کے باہر جاؤ جا کہ میں خود تین چار دفعہ پاکستان چلیں جیسے مرضی آپ کریں ادھر وہ آپ اپنی چیز نہیں صحیح آپ کا یہ رہا نہیں ہے کہ کمپنی آفر کرے نہیں مجھے کوئی کمپنی آفر کرے یہ سب کچھ دے رہے پاکستان میں کیا رکھا مچھر گرمی جس پر کوئی چیز نہیں ہے آپ آجائیں آپ زندگی دیں گے مستقبل دیں گے سنہرا تو نہیں نہیں ایسا بالکل نہیں بلکہ اس لئے میں کسی جیسے میں ایڈوبی ٹرننگ پارٹنر کہوں اس یو اے میں صرف دو یا تین بند ہیں سعودی میں صرف ایک بند ہے میڈل اس پورے میں بہت زیادہ اپرچنیٹی ہیں لیکن میں خود اپلائی نہیں کہا رہا کہیں بھی میں چاہ بھی نہیں کہ کوئی اس طرح کہ رہے میں چاہ رہا نہیں کہ پاکستان کے لئے چیز ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ پاس پھر باہر لے کے چلے گئے تو وہ تو انہی کو فائدہ ہے اصل چیز تو اس چھوٹا ہے سکین بھی پائے جاتے ہیں مشہور سونی کے لئے بھی ہے جان دینے والے سب سے زیادہ نشان ادھر گجرات نے اصل کی گجرات ایک چھوٹا علاقہ ہے جہاں بہت سہولیات نہیں وہاں رہ کر علی سب کچھ کر پانا کیسے ممکن ہوا جیسے پہلے رس کیا تھا ایک تو کوئی خاص آپ نے کوئی ارینجمنٹ اس کے لئے کیا ہو کوئی خاص کوئی پڑھانے کا کوئی سمجھانے کا کوئی کہتی نہیں میں شروعات کی میں بتاؤں کہ کیسے یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھا کیسے چلا ایک تو بتایا گیمز کمپیوٹر مل گیا اس پہ کیا کام پھر میں جنرلسٹ ہوں اور اپنا میکزین وہاں سے گجرات سے نکالا گجرات ریپورٹر کے نام سے اس کی ڈیزائننگ کا کام جو پہلے باہر سے ہوتا تھا تو عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جو کام کرنے والے ہیں اس کو جب آئیڈیاز جاتا تھا یہ کام کریں تو جو آپ کی تخیل کی تو اس کو ایک کتاب خرید کے دے دی کیونکہ جو ٹیوٹر تھے وہ بہت زیادہ کمپیوٹر کی قیمت سے زیادہ پیسے بتانے میں تو ایک سو پچاس کی کتاب تھی وہ دیکھ کہ پہلا پرچہ اس نے خود ڈیزائن کیا تو یہ ہے جس کے اندر جس تجو ہو وہ آدم ضرور ہونے ہار بروا کے چکنے چکنے بات اچھا جی ہم رکیں گے بریک کے لئے خبروں کا وقت ہوگی انہیں سٹوڈیو کی طرف اور وافسی پہ ہوگی آپ سے ملاقات خوش آمدیت اور سبب و خیر جناب میرے ساتھ علی رضا ہیں آج بہمان جنہوں نے 125 سیڈیفکیٹ سے وہ حاصل کیے ہوئے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں ڈیزائن ڈیویلپمنٹ میں اور میکروسوفٹ زین اوریکل اینڈ ایڈو بی سے ایڈو بی ٹویننگ پارٹنر ہیں پاکستان پہلے پاکستانی ہے جنہوں نے یہ ٹائٹل حاصل کیا دھیان میرا اس کتاب کی طرف ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہلی ہوں یہ وہ بک جس کا میں ذکر کر رہی تھی اور اس میں اگر ہم آئے تو دیکھیں کیسے علی کو اکنالج کیا گیا رہی جب آپ نے یہ سارا کانٹیبیوٹ کیا تھا اس میں کیا ایج تھی اس وقت میں ٹوینٹی تھری کا تھا ٹوینٹی تھری کا تھا اس بک میں جو کہ اتنی ٹیکنالجی اور چیزوں کے اوپر بیس کر رہی ہے آپ نے جس طرح اس میں کانٹیبیوٹ کیا ایک بڑی کمال قسم کی بات ہے پورے پاکستان کے لئے تو فخر کی ہے لیکن آپ کے تو کمال کی بات ہے آپ کو اپنے میڈے پر بڑا فخر ہوگا ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے قوام عالم پاکستان کا نام بلاند کیا ہے تو یہ نہ صرف میرے لئے پوری قوم کو یا کسی ریوارڈ کو ریفر کر رہی ہیں آپ مجھے ایساس تو کوئی ریوارڈ نہیں چاہی لگی میں یہ چاہتا ہوں کہ میڈیا اور میڈیا کے ذریعے اور گورنمنٹ کے ذریعے یہ کامیابی ساری دنیا تک پہنچ ہے پاکستان کے اندر صرف ہم لوگ مشہور نہیں ہم لوگ علم کے معاملے میں بھی اور سیکرٹ ایک دفعہ پھر شیئر کر لو اپنا سیکرٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ ہیں اور مشکلیں آتی ہیں اور وہ علامہ اقبال میں جیسے فرمایا ہوا کہ گرتے ہیں مدان جنگ میں شایس ہو اگر گھبرات اندی اعباد مخالف سے اے کسمت حراب ملک سے بھاگ کوشش کریں کہ یہاں پہ تھوڑی میند کریں دیکھیں کیا بنتا اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آج نہیں تو کل اس کا صلح ضرور دے گا آپ کے ہونے سے بہت سارے اور لوگ کو بڑا حوصلہ اور ڈھارس ہوتی ہے اس لئے بیڈ نیوز کے دور میں ہمیں لگتا ہے کہ جب کوئی اچھی بات ہوئی نہیں رہی تو جب پتہ چلتا ہے کوئی پاکستانی جو ہے تو اسے اللہ نے ذہن اتنا کمال عطا کیا ہے تو اس پر بڑا فخر ہوتا ہے اللہ اللہ آپ کو اپنی زبان میں رکھیں اور اور بہت ساری کامیابی ہیں جو ہوتا کریں ہم رکھیں گے ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات باتیں کچھ روڈ سیفٹی کے حوالے سے اور حکیم رزبان فیضلک صاحب جو شیئر کریں گے سیکرٹ اس گرم موسم میں تھنڈے مزاج کو برقرار رکھنے اور اپنی صحت کو